پیارے دوستو دنیا میں روزانہ لاکھوں بچے پیدا ہوتے ہیں اور بچوں سے ہر انسان پیار کرتا ہے اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ معصوم ہوتے ہیں اور اس دنیا کے گناہوں سے بلکل پاک اور نہ سمجھ ہوتے ہیں بچوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن پاک کی طرح ہی پاک ہوتے ہیں جس طرح قرآن ہر عیب سے پاک ہے اسی طرح بچے بھی پاک ہوتے ہیں تب تک جب تک انہیں دنیا داری کی سمجھ نہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے بہت ان سے رکھتے تھے بہت پیار کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے ان دونوں بچوں کو اپنی پیٹھ پر سوار کر لیتے اور پورے کمرے میں ان کو گھوماتے اور وہ بہت ہی خوش ہوتے انہیں خوش دیکھ کر آپ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی کی انتہا نہ رہتی ایک مرتبہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے چار بچے ہیں لیکن میں ان سے محبت نہیں کرتا لیکن باقی ہر کام اللہ کے حکم کی پیروی کر کے کرتا ہوں تو آپ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم کسی صورت بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے کیونکہ جو بچوں پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا چاہتا لوگ دور دور سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنے بچوں کو لے کر آتے اور آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ترخواست کرتے کہ ان کے کان میں آزان دیں اور اس بچے کا نام رکھیں آپ ان بچوں کے کان میں آزان دیتے اور اسلامی نام رکھتے ایک پرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بچے کو گود میں اٹھا رکھا تھا کہ اس بچے نے آپ کے کپڑوں پر پیشاپ کر دیا بچے کے وہ رسا گھبرا گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غصہ آیا ہوگا مگر آپ علیہ السلام مسکرانے لگے اور جس جس حصے پر پیشاپ کے کترے گرے اس حصے کو پانی سے دھولیا پیارے دوستو آج کیسے ویڈیو میں بچوں کے بارے میں ہی ہے زیادر بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو ان کے جسم کا ہر حصہ ہی اپنی جگہ ٹھیک ہوتا ہے اور وہ بہت ہی پیارے ہوتے ہیں دل کرتا ہے کہ جلدی سے ان کو پکڑ کر چومنا شروع کر دیا جائے وہیں ایسے بچے بھی دنیا کے اندر پیدا ہوئے ہیں جن کے جسم کا کوئی حصہ بڑا اور کوئی حصہ چھوٹا ہوتا ہے ایسے بچوں کے بارے میں آپ کو مطلع کریں گے کہ اس طرح کے جو بچے ہیں ان کو کن مشکلات کا سامنا ہوتا ہے اور دنیا کے چند عجیب و غریب جو بچے ہیں ان کے بارے میں آج کیسے ویڈیو میں ڈسکشن کی جائے گی دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں نمبر ایک پر آنے والے ایک انڈونیشین بچے کی دوستو یہ بچہ جب انڈونیشیا میں پیدا ہوا تو سب لوگ دیکھ کر حیران تھے کہ اس کا چہرہ بلکل دوسرے بچوں سے الگ تھا اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ اس کی ایک آنکھ تھی اور وہ بھی ماتے پر اس بچے کو زندہ رکھنے کی پوری کوشش کی گئے مگر کچھ دن تو وہ زندہ رہا لیکن اس کے بعد مر گیا نمبر دو دوستو ایک بچہ جو امریکہ میں پیدا ہوا اس کا نام چیکسن رکھا گیا اس بچے کا سر ایسا تھا جیسے کسی نے خنجر سے اوپر کا حصہ کٹ دیا ہو اور ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ یہ بچہ زندہ نہیں رہ سکتا اور نہیں یہ بچہ بول سکتا ہے لیکن جیکسن نے ڈاکٹرز کو جھوٹا ثابت کیا اور بڑا ہونے لگا اور وہ بول بھی سکتا تھا لیکن بدقسمتی سے اس بچے کی عمر جب پانچ سال ہوئی تو یہ بچہ مر گیا نمبر تھری دوستو ویجے نامی ایک بچہ بھارت میں پیدا ہوا تو اس بچے کا وزن اس کی پیدائش کے وقت اٹھارہ کلو سے زیادہ تھا ڈاکٹرز بہت ہی زیادہ حیران تھے جب اس کے والدین ویجے کو لے کر ڈاکٹرز کے پاس گئے مگر ڈاکٹرز نے یہ کہا کہ بھئی ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتے ویجے کو ہر چھ گھنٹے بعد بھوک لگنا شروع ہو جاتی اور اس کے ماں باپ بہت ہی زیادہ غریب ہیں اور بڑی ہی مشکل سے اس کی خوراک کو مینج کرتے ہیں اس کا وزن دن بہ دن بڑھتا ہی جا رہا تھا لیکن ابھی تک اس بچے کو کوئی مسئلہ نہیں ہوا اور وہ ابھی تک زندہ ہے نمبر فور ناستیا دوستو یہ ایک بہت ہی پیاری لڑکی ہے جس کا تعلق رشیا سے ہے اور اس کی جلد بہت زیادہ وائٹ ہے لیکن جلد کے ساتھ ساتھ اس کے بال اور آنکھوں کے بال بہت زیادہ سفید ہیں یعنی اس کی پلک ہیں اور اس کی آنکھیں بہت چھوٹی اور کمزور ہیں یہ لڑکی دھوپ میں نہیں دیکھ سکتی اور زیادہ دھوپ پرداشت بھی نہیں کر سکتی لیکن دوستو سوچئے کہ یہ کتنا عجیب و غریب معاملہ ہے کہ ایک بچہ ہے جو کہ دیکھ ہی نہیں سکتا اور اس کا پورا جسم بھی عجیب و غریب قسم کا وائٹ ہے دوستو یہ ایک ایسی لڑکی ہے جو بہت بڑی جسمانی بیماری میں مبتلا ہے عام طور پر دل کو دھڑکتا دیکھنے کے لیے دل والی جگہ ہاتھ رکھنا پڑتا ہے لیکن اس لڑکی کا دل چھاتی کے درمیان ہے اور پاہر کی جانب نظر آتا ہے اس لیے دور سے دیکھنے پر بھی معلوم پڑتا ہے کہ اس لڑکی کا دل دھڑک رہا ہے دوستو یہ ایک ایسا بچہ ہے جس کے جسم کی بناوٹ ایسی ہے جیسے کوئی باڈی بلڈر ہو اس بچے نے چھوٹے ہوتے ہوئے سے ہی جم جانا شروع کر دیا اور اب اس کا جسم ایسا ہے جیسے کسی بڑے باڈی بلڈر کا جسم ہوتا ہے اس صلاحیت کی وجہ سے اس بچے کا نام گینیز بک آف ورلڈ ریکٹ کے اندر بھی درج کیا گیا ہے دوستو یہ ایسی بچی ہے جس کے چہرے پر ناک ہی نہیں ہے جی ہاں ڈاکٹرز بھی حیران تھے مگر ماہرین نے پتہ لگا لیا کہ یہ ایک بیماری کی وجہ سے ہے اس بیماری میں کسی بچے کی آنک نہیں بن پاتی یا پھر ناک نہیں بن پاتا لیکن بچہ زندہ رہتا ہے ڈاکٹرز نے آئیٹی ویشل ناک لگانے کی بھی کوشش کی مگر فٹ نہیں ہو سکی آج یہ لڑکی آٹھ سال کی ہے اور بلکل فٹ ہے نمبر ایٹ رام للت دوستو یہ ایسا بچہ ہے جس کا پورا چہرہ ہی خوفناک ہے یعنی اس کے چہرے پر بال ہی بال ہے جس وجہ سے اس کے چہرے کو اگر آدمی ایک دم دیکھ لے تو پہلی نظر میں تو ڈر ہی جاتا ہے اس کی یہ بیماری بچپن سے ہی ہے ہر لڑکے کے دوست ہوتے ہیں لیکن رام کا کوئی دوست نہیں ہے کیونکہ بچے اس کے پاس آنے سے ڈرتے اور گھبراتے ہیں نمبر نائن ایلیکزینڈرا دوستو یہ ایک بہت ہی پیاری بچی ہے اگر آپ اس کے جسم کو دیکھیں تو ایک مچیور عورت کا جسم معلوم ہوگا مگر اس کی شکل بلکل بچوں جیسے ہی معصوم ہے اس کا جسم وقت سے پہلے ہی بڑھ رہا ہے حالانکہ اس کی عمر صرف بارہ سال ہے ڈاکٹرز کا کہنا ہے یہ کوئی بیماری نہیں بلکہ اکثر لڑکوں میں بھی یہ عمل ہوتا ہے لیکن ایلیکزینڈرا اس وجہ سے بہت پریشان ہے کیونکہ وہ فٹ بھی رہنا چاہتی تھی دوسری عمر کی بچیوں کی طرح وہ ایک نارمل زندگی نہیں گزار پا رہی ایلیکزینڈرا کی زندگی بہت ہی زیادہ مشکل ہے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے دوستو اللہ حافظ بوسیقی